بسم اللہ الرحمن نیلہیم السلام علیکم ویلکم بیک پو می چینل فوڈی موڈی ہینا آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بچوں کی بسندیدہ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں لوڈیڈ فرائز کی ریسپی بہت ہی یمی ریسپی ہے اور بہت آسان طریقے سے تیار کی ہے تو آج کی ریسپی آپ کو یقین پسند آئے گی تو اس کے لیے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن ریسپ کریں تاکہ اگلی ویڈیوز آپ کو آسان نہیں سمیل دی رہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں لوڈیڈ فرائز کی ریسپی اس کے لیے ایک کے جی آلو لے لیے ہیں ان کو چھل کر دو کر ساف کر لیا ہے اب ان کو برید برید فرائز کی شکل میں کٹ لیں گے پھر اسے دو ٹیبل سپون کال فلو کے شامل کروں گی کان فلوٹ شامل کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد پہلے سے گرم کیے ہوئے آئل میں اس کو ڈیپ فرائی کریں گے کان فلوٹ لگانے سے یہ بہت اچھا فرائی ہوگا تو اس کو ہم فرائی کر لیں گے تقریباً دس منٹ میں ہماری چپس فرائی ہو جائے گی جب گولڈن کلر آ جائے تو اس کو نکال لیں اب اس پر گرم پر ہی ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون نمک کا شامل کریں گے چپس کو تھنڈا نہیں کرنا گرم پر ہی ان کو شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ چاٹ مسالے کا فلیور اچھی طرح انہینس ہو جائے اب ایک فائل ٹری لے کر اس نے یہ اس کو فرائیس کو یہ سیٹ کر لیں گے پھر اس پر تقریباً چار پانچ ٹی بل سپون مایونیز لیا ہے میں نے پانی شامل کر کے اس کو میں نے تھوڑا سا پتلا کر دیا ہے اور اس کو فرائیس پر پھلا لیں گے اور تقریباً چار پانچ ٹی بل سپون ہی چلی گارلک ساس لی ہے میں نے ٹوماتو کچپ بھی آپ لے سکتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈال کر اس کو بھی پھلا لیں گے پھر دوبارہ سے اس کے اوپر فرائیس ڈال دیں گے اور گریٹ کیا ہوا چیڈر یا موزریلا چیز بھر کر شامل کر لیں گے مجھے بھر کر پسند ہے اس لیے میں نے زیادہ شامل کیا ہے اگر آپ کم پسند کرتے ہیں تو کم شامل کر لیں اب اس کی کارنشن کریں گے اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی شملہ مچ لے کر اس کو باری باری کٹ لیا ہے اور یہ کیچپ سے اس کے اوپر ڈیزائننگ کر لیں گے اور یہ چھوٹی شملہ مچ جو میں نے باری کٹ لی تھی وہ اس کے اوپر پھلا لیں گے اور اوریگانو تقریباً ایک ٹی سپون وہ اس کے اوپر چھوٹک لیں گے تو پہلے سے گرم کیے ہوئے اوون میں ایک سو اسی ڈگری پر اسے داس منٹ کے لیے بیک کریں گے تو ہماری مزیدہ سی لوڈڈ فرائز کی ریسپی پیار ہے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ بھی آپ پر اپنا رحم کریں کرم کریں اور اپنا فضل کریں تو آج کی ویڈیو ہتم کرتے ہیں اللہ حافظ